آج کا جو یہ ایونٹ تھا جس کی اناغریشن آب آنریبل ایل جی صاحب نے کی یہ بارہ ملا کے لوگوں کے لیے بارہ ملا کے پیرنٹس کے لیے بارہ ملا کے آنے والی جرنیشن کے لیے ایک خواب سے کم نہیں تھا آج ہمارا خواب شرمہ تعبیر تک پہنچا ہے جو یہاں آل ویدر نیٹ کا اناغریشن آنریبل ایل جی صاحب نے کیا اور جو ہمارا فیفا اپرول فوڈبال سٹیڈیم کا انہوں نے آج سنگی بنیاد رکھا یہ بارہ ملا کے لوگوں کو میں سیول سوسائٹی بارہ ملا کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان سارے لوگوں کا تحی دل سے شکریہ کرتا ہوں جنہوں نے اس میں اپنا یوگدان دیا چاہے وہ کرکٹ فورم بارہ ملا کے زبیدار صاحب تھے یا فارمر ہمارے منسپولٹی کے چیئرمن امر ککرو صاحب تھے یا میر احسان صاحب تھے اشفاق احمدار صاحب تھے جعوید حسن بیگ صاحب تھے یا وہید پراہ صاحب تھے یا ہماری ڈی ڈی سی چیئر پرسنٹ سے بھی ناجی تھی ہم تحی دل سے بارہ ملا کے لوگوں کی طرف سے پرنجید سنگھ کی طرف سے تارے کام مغلو کی طرف سے ارشاد احمد اہنگر کی طرف سے بارہ ملا کے ہر پھردن پھردن کی طرف سے آج بہت شکریہ کرتے ہیں ال جی ایڈمیسٹریشن کا ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کا اور سپورٹس کاؤنسل کی سیکرٹری نزہد جی کا بھی ہم شکریہ کرتے ہیں کہ آج بارہ ملا کا جو ہسٹاریکل ڈے ہے جس اول ٹاؤن کو لوگ بری نظروں سے دیکھتے تھے بری خیالات سے سوچتے تھے آج اس کو سپورٹس ٹاؤن آپ جمع کشمیر کا خطاب ملا ہے یہ ہمارے لئے فقر کا مقام ہے اور میڈیا کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں جنہوں نے وقتاً پہ وقتاً بارہ ملا کی جو بدحالی ہے اس کو اجارگر کیا میں سارے میڈیا والوں کو آج سرود کرتا ہوں اور سارے لوگوں کو اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ ایک جھٹ ہو کر بارہ ملا کی انشاءاللہ ہم شاہنی رفتار کو بحال کریں گے جو پچھلے تیس سالوں سے ختم ہوئی ہے مل جل کر سارے بھائیوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایک جھٹ ہو کر بارہ ملا کی یہ جو دوبتی نیا ہے اس کو کنارے لگائیں گے انشاءاللہ رحمان شکریہ دیکھئے میں بار بار ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہتا ہوں کہ جیسے جیسے بارہ ملا میں اگر دیکھیں جائے فٹبال کا ایک بہت ہی شوک ہے بچوں کو اسی طرح ہاکی میں بھی بارہ ملا کا جو ہے یہ بچوں کا انٹرس بہت زیادہ ہے اور ہاکی بینگ ایک نیشنل گیم مجھے لگتا ہے اس کو اتنا ہی انکیریج کیا جائے جتنا فٹبال کو کیا جاتا ہے ہم جس طرح فٹبال ٹرف کے لئے بہت خوش ہے ہم اس طرح ریکویسٹ کرتے ہیں تضامیہ سے کہ وہ ہاکی ٹرف کو بھی جلدی سے جلدی یہاں ان کو اجازت دی جائے کہ پھٹا پھٹ وہ بنائے آج دو تین سال سے اس کے لئے یہ سینکشن ہوا ہے پر کسی کارنوش وہ بن نہیں پایا ہے آج بھی ہم نے میڈو سبینہ بے کی حوالے سے ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی اس کو عمل کیا جائے تاکہ جو بچے ہمارے یہاں ہیں بہت زیادہ بچے آپ دیکھیں گے بارہ مولا میں حکمیں بھی انٹرسٹڈ ہیں جنہوں نے نیشنل لیول پر بھی کھیلا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسی چیز یہاں فسلٹی پروائیڈ کی جائے تو بارہ مولا کا نام نیشنل لیول پر پھر مشہور ہو جائے گا آپ کے ویلکم کرتے ہیں انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ادھر بارہ مولا انڈرسٹڈیرم میں دیا تو بیسے تنسپر گارٹیسنل کمیٹی کے چیئر میں ہونے کے نا دیفن تمام تنسپر کی ایکائی یہاں موجود تھی آپ نے اپنا ممنون پیش کیا جس میں ہمارے تنسپر بارہ مولا کی بہت مسائلوں تھے ہم نے لکھے تھے تو انہوں نے دیکھا جو یہاں کے لوگ تھے انہوں نے جو دیکھا جو انہوں نے دیکھا جو انہوں نے دیکھا وہ تو بارہ مولا کی مستقبل کے لئے اس سے تو ہر لوگ تو پشی ہو جائیں گے